مفتی صاحب میں نے ایک پوسٹ پڑھی زائرے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز آپ کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے تو میں نے ایک پوسٹ پڑھی اس میں دکھا کہ ہانا بھائی یہ تو اسی مسلکس ہے جنہوں کے عقابیرین نے اپنے کتابوں میں یہ دکھا وہ لکھا آیا کہ یہ الزام ہے یا کوئی مطلب واقعی ایسی کوئی چیزیں ہیں جس پر ان کو اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا دیکھیں یہ آپ میں جو سوال اٹھایا تو یہ سوال میں خود بھی چھوڑنا چاہ رہا تھا اور اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر لیا میری بلکل ایک دردمنانہ اپیل ہے تمام عقابر کے جو علماء ہیں اور یہ میں بہت ہی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں اس پلیٹ فارم سے میں یہ چاہوں گا کہ یہ میسیج سب تک جائے اور سب اس کو دیکھیں دیکھیں ہمارے برل سغیر میں ایک بہت بڑی تقسیم ہوئی ہے دیوبند کے نام سے اور برہلوی فرقے کے نام سے یہ ہوئی ہے اور یہ دو مسالک ہمارے سامنے آئے اور یہ ایک اتنی بڑی خلیج ہوئی اس کے پیچھے کیا چیز تھی ابھی یہ جو واقعہ ہو گیا نا ہمارے سامنے اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب یہ سب کے سامنے جب آیا تو ہمیں تو چھوڑ دیں آپ جو ان کے اپنے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کے عقابرین نے کہا کہ آپ کی یہ جملے آپ کی یہ جو کلمات ہیں یہ بیعدبی اور گستاخی پر مبنی ہیں اور ان کو کسی بھی صورت میں تابعی کے ساتھ بھی قبول نہیں کیا جا سکتا یہ کہہ دیا گیا اب یہ سب کے سامنے آگیا اچھا میں آپ کو یہاں یہ بھی عرض کروں کہ جب ہم کسی مقدس ہستی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جیسے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں تو حضور کی تعظیم کی بات کرنے گیا میں قرآن کی تعظیم کی بات کرنے گیا لیکن مثالیں دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے اس طرح کے جملے استعمال ہو گئے جس کی وجہ سے بیعدبی کا پہلو آیا اور یہ کسی نے بھی قبول نہیں کیا ان کے اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں نے قبول نہیں کیا اچھا میں یہاں بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا کیونکہ یہ بات بلکل حدیث سے منسلک ہو جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ ایسا ہوا کسی نے حدیث بیان کی اچھا حدیث انہوں نے یہ بیان کی کہ اگر نمازی کے سامنے سے کتہ گزر جاتا ہے گدہ گزر جاتا ہے یا کوئی عورت گزر جاتی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی تو حضرت ام المؤمنین کو یہ والا جملہ بڑا ناغوار گزرا کہ کتے اور گدے کا ذکر کیا اور ساتھ میں ایک عورت کا بھی ذکر کیا چونکہ وہ خود ایک خاتون ہیں انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے سامنے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام جب تحجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے اب یہ بخاری دی حدیث پا گئے فرمایا میں حضور کے سامنے ایک تخت پر لیٹی ہوتی تھی اور حضور نماز ادا کر رہے ہوتے تھے تو ایسا تو ہوا نہیں ہے کہ میں سامنے وہاں موجود ہوں اور نماز منقطع ہو جائے اچھا یہ تو تھا ایک مسئلے کی حد تک لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے عیضہ پہنچی تکلیف پہنچی کس بات سے کہ جب ان کا ذکر ایک خواتین کا ذکر کر دیا گیا گدے کے ساتھ اور کتے کے ساتھ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئی مثال دیں مقدس ہستیوں کے بارے میں کچھ بھی بتانا چاہتے ہیں اگر آپ کی مثال ایسی ہو کہ جس کے اندر آپ تشبیح کسی ایسی چیز سے دے دیں تو جب حضرت عائشہ صدیقہ اس بات پر ناراض ہو رہی ہے تو اگر رسول اللہ کے لیے کوئی ایسی مثال آپ دیں جس میں اس طرح کی تشبیحات ہوں تو بتائیے کیا رسول اللہ کو اس سے حضیت نہیں پہنچیں اس لیے میں صرف دو تین عبارات یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے بدر صغیر میں دیکھیں اتنا زیادہ آپس میں خلیج پیدا ہوئی اتنے زیادہ اختلافات پیدا ہوئے اگر ہم جب ابھی تارک مسعود صاحب کے ان کلمات کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں بیعدہ بھی ہے تو انہی کلمات کو سامنے رکھتے ہو ان عبارات کو بھی دیکھ لیں سب لوگ دیکھ لیں کہ آیا اس میں بیعدہ بھی ہے یا نہیں ہے تو اگر ان عبارات سے رجوع کر لیا جائے اور ان عبارات کی طرف نظر کر کے اختلافات ہی ختم ہو جائیں گے اس کو ختم کر لیا جائے تو بات میرے خیال سے زیادہ آسان ہو جائے گی اب آپ دیکھئے سرات مستقیم بڑی مشہور کتاب ہے سرات مستقیم شیخ اسماعیل دیلوی ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر نماز کے اندر بیل اور گھدے کا خیال دل میں آ جائے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا اگر خیال تمہارے دل میں آ جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں بیل اور گھدے کا خیال آنا یہ زیادہ بہتر ہے اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہے آپ کتاب اٹھا لیجئے سرات مستقیم بڑی علم تھے شیخ اسماعیل دیلوی یہ غیر مقلط کہلاتے ہیں لیکن دیوبند مسلک والے بھی ان کو بہت فالو کرتے ہیں اور ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں وہ تو اب دیکھئے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر نماز کے اندر اب یہ پوری جو عبارت ہے میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں انہوں نے بولا کہ اگر زنا کے خیال سے نماز میں اپنی بیوی سے جمع کا خیال آ جائے یہ بہتر ہے لسبت کس کے کہ شیخ کا کسی کا آ جائے یا کسی معزمین میں سے کسی کا خواہ جناب رسالت میں آپ ہی کیوں نہ ہوں تو انہوں نے کہا ان سب کے خیال سے بہتر ہے کہ آپ کو یہ خیال آ جائے اب اگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز میں کسی مقدس ہستی کا خیال نہ آئے آپ کا یہ نظریہ ہے تو آپ یہ مثال کس انداز سے دے رہے ہیں آپ کس کے ساتھ ملا کر دے رہے ہیں ابھی میں نے آپ تو حدیث سنا دیئے کہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ نے ہم عورتوں کو کتے اور گھدے کے ساتھ ملا کر کیوں کسا دیئے ہیں ان کو بہتر نہیں لگا اچھا نہیں لگا ان کو اتنی زیادہ اس سے تکلیف ہوئی اچھا اسی طریقے سے ایک اور عبارت بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیں اب یہ جو ہے نا حفظ الایمان جو کتاب ہے یہ اس کی عبارت ہے جس کے اندر مولانا عشرف علی تھانوی صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا تھا علم غیب سے متعلق ٹھیک ہے آپ علم غیب کی نفی کرتے ہیں تو آپ علم غیب سے متعلق کوئی مثال ایسی پیش کریں کہ جس میں توہین رسالت کا پہلو نہ نکلتا اب دیکھیں انہوں نے بھی اسی طرح کی مثال پیش کر دیں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ نبی علی السلام کے علم غیب سے متعلق بتایا جائے تو انہوں نے کہا یہاں پر دریافت طلب عمر یہ ہے کہ جب آپ نبی علی السلام کے علم غیب کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کون سا غیب ہے کل غیب مراد لیتے ہیں یا بعض علم غیب مراد لیتے ہیں تو کہتے ہیں اگر آپ بعض علم غیب مراد لیتے ہیں تو اس میں حضور علی السلام کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید عمر بکد بلکہ ہر بچے مجنون تمام حیوانات اور جانوروں سب کو حاصل ہے اچھا یہ ہے بھارت یہ بھارت تو آپ کو میں خوالہ دے رہا ہوں حفظ الایمان کتاب ہے صفحہ نمبر اس کا حال ہے اور کتب خانے کا نام بھی میں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اشرفیہ جو ہے وہ کتب خانہ ہے تو صفحہ نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ بتائیے کہ یہاں پر نبی علیہ السلام کے علم غیر کو آپ نے مجنون بچوں جانوروں کے علم سے کیسے تشویح دے دیا آپ نے تو کیا اس میں توہین کا پہلو نہیں نکلتا ہے اب یہی وہ عبارات ہیں اچھا اس طرح کی عبارات کافی ہیں اچھا صرف ایک میں اور جو ہے ایک عبارت کا میں صرف یہاں پر آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں ضرور وہ ہے مولوی خلیل احمد اچھا ان کی کتاب ہے اور براہی نکاتیا مولوی خلیل احمد سہار پوری نہیں امبیٹوی اچھا ان کی کتاب ہے براہی نکاتیا صفحہ نمبر 51 کے اوپر انہوں نے لکھا اچھا اس کتاب کی تصدیق کرنے والے مولوی رشیل احمد گنگوئی صاحب ہیں جو نے اس کی تصدیق بھی کی اب آپ اس کی عبارت دیکھئے کہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام کے علم سے متعلق لکھا اب میں نے آپ کو تین مثالیں دے دی ایک نماز میں خیال آنے سے متعلق دے دی ایک علم غیب سے متعلق دے دی اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے علم سے متعلق یہ لکھا ہے یہ لکھتے ہیں شیطان ابلیس ملک الموت کہتے ہیں کہ ان کا حال دیکھ کر کہ علم محیط جو زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں وہ خلاف نصوص قطیعہ کے بلا دلیل محس قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا ہے اور یہ شرک ہے یعنی اس عبارت کا مفہوم یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کے لئے جو علم مان رہے ہیں اس کے اوپر تو کوئی نصے قطی نہیں ہے جبکہ ملک الموت اور ابلیس کو جو اتنا علم دیا گیا ہے ہر ہر چیز کا اس پر نصوص قطعیہ موجود ہیں اب آپ نے مثال بھی دی تو کس جس کی مثال آپ نے پیش کی ہے تو میری جو ہے نا تمام مکتب فکر کے جو وہ اکابرین جنہوں نے اس وقت بھی ایک قدم اٹھایا اور انہوں نے کہا جی تارک مسعود صاحب کی عبارات میں توہین کا پیل ہوئی میں بھی دردمندانہ اپیل کرتا ہوں ان تین عبارات کو آپ دیکھ لیں براہین قاطعہ والی کو دیکھ لیں آپ صراط مستقیم کی جو عبارت آپ کو بتائی آپ اس کو دیکھ لیں دوسرا جو آپ کو کتاب کا بتائی ان تینوں کو آپ دیکھ لیں تو کیا اس کے اندر توہین کا پہلو نہیں نکلتا ہے کیونکہ اب ایک مسئلہ واضح ہو گیا نا دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتابوں میں لکھ دیا جاتا تھا اب بھی جب کسی سے بات کی جائے آپ کو بھی سن کے ابھی حیرت ہو رہی تھی کیا ایسا ہے بلکل کہ کوئی ایسی عبارت لکھ سکتا ہے کیونکہ وہ عبارت کتابوں میں ہے اس کی تشہیر نہیں ہے دل قبول نہیں کر رہا تو اس کی تشہیر نہیں ہوئی اچھا جب اس کی تشہیر نہیں ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں ان کے مکتبہ فکر کے لوگوں کو بھی اگر یہ بات بتائی جائے تو وہ بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ الزام ہے جبکہ ان کے علماء جانتے ہیں یہ عبارات موجود ہیں اور انہی عبارات کی وجہ سے اتنا بڑا اختلاف برے صغیر میں پیدا ہوا اس کی بنیاد پر بقاعدہ دو مسالک بن گئے بلکل تو اس لیے آپ ان عبارات کو دیکھیں ابھی سوشل میڈیا تھا انہوں نے گفتگوی کی سب کے سامنے آگئی تو سب نے ایکشن لیا ان کے اپنے لوگوں نے بھی اب یہ عبارات بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو آپ ان عبارات کو دیکھتے ہوئے ان سے اعلان لا تعلق ہی کریں ٹھیک ہے تو تاکہ یہ خلیج ختم ہو آپ بارات کا اظہار کریں کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام بڑے دو مسلمانوں گروہ ایک ہونے کے ہاں چانسز ہیں جی آج ہاں اب یہ مطلب بہت اہم چیز ہے اب وہ وقت آگیا کہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے ان کے اکابرین کو بھی کرنا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ طارق مسعود صاحب نے بیعدہ بھی کیے ان کے جملوں میں گستاخی ہے تو پھر ان کو ان عبارات کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کا صحیح جواب دینا چاہیے یا تو لا تعلق ہی کا اظہار کریں یا پھر اس کا کوئی مصبت جواب نہیں کہ پتہ چلے کہ ان کا کیا مفہم لکھلے گا